مینہ رئیس سبسکرائب کریں بیل آئیکن پیس کرنا نہیں بھولیے گا جس سے میری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی تو چلیے جانا آپ چلتے ہیں ریسپی کی جانے ریسپی کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اچھا جی اچاری بھنڈی بنانے کے لیے ہم نے پوٹ لیا ہے اس کے اندر ہم نے آدھی پیالی آئل ایٹ کیا ہے آپ آئل کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اچاری سٹائل جو ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑا آئل زیادہ ہوتا ہے اگر کوئی ہیل تیشو ہے تو آپ آئل کم کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے اندر جو چیزیں اس وقت ایڈ ہوں گی وہ کچھ اس طرح سے ہیں 1 ٹی سپون ہے سفیز زیرا 1.5 ٹی سپون ہے کلونجی 4 سے 5 یا 5 سے 6 سابت لال مرچ اور 1.5 ٹی سپون ہے اس کے اندر رائی یہ ہم آئل کے اندر ایڈ کریں گے ہلکا سا چمچا چلائیں گے اچھا جی اب اس کے اندر ہم آئلین ایڈ کر رہے ہیں ایک لارڈ سائز آئلین تھی اس کو ہم نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اس کو ہم اس میں آئل کریں گے اچھا آئلین کو ہم نے اتنی در فرائی کرنا ہے کہ بس یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اور لائٹ سا اس کا کلر آ جائے ہلکا سا اس کا کلر ہم نے چینج کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے اسے براؤن نہیں کرنا ہے چلیں جی پیاز یہاں پر ہماری سوفٹ ہو گئی ہے اچھا اب اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک لارڈ سائز کا تمائٹر اس کو ہم نے سلائس میں کٹ کر لیا اور ایک سے دو گرین چلی اس کو کٹ کر لیا ہے اگر اس مال تمائٹر ہوں تو آپ چار لے سکتے ہیں میڈیم ہوں تو دو لے سکتے ہیں ہلکا سا چلائیں گے مکس کریں گے اور اسے کور کر کر اتنی دیا رکھیں گے کہ تمائٹر ہمارے سوفٹ ہو جائیں چلیں جی ٹاماٹر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں اس پیکچلر کی مدد سے ہم انہیں ہلکیل کے ہاتھ سے ہمیش کر دیں گے اچھا جی اب اس پوائنٹ پر ہم یہاں پر کچھ سپائی سائٹ کریں گے سپائیس ہمارے کچھ اس طرح سے ہیں ون ٹی بلی سپون اس کے اندر ہم نے لیا ہے سوفٹ پاوڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون چلی فلیگ ون پوٹ ٹی سپون اس کے اندر ہے ہلدی پاوڈر اور ون ٹی بلی سپون اس کے اندر ہے دھنیا پاوڈر اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ساتھ پہ ہم اس میں سالٹ ایڈ کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون آپ ٹیسٹو اکورڈنگ گمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ایک دو سیکنڈ ہم نے انہیں بھوننا ہے تاکہ مسالوں کو جو کچھا پھنے وہ سب ختم ہو جائے چلی جی مسالیں ہمارے اچھی طرح سے بھون گئے ہیں اچھا اب ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں بھنڈی یہ ہمارے پاس 500 گرام بھنڈی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کیا واش کرنے کے بعد بہت اچھی طرح سے ہم نے انہیں ڈرائی کیا میکشور رہیے گا کہ اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے پھر ہم نے اس کو کٹ کیا ہے اچھا اس کی کٹیں ہم اپنے حساب سے چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں وائٹ کریں گے اس کے اندر ساتھی اس میں ایڈ کریں گے وان ٹی سپون آم چور پاوڈر مینگو پاوڈر اور ٹو ٹی بل سپون لیمن جوز فریش لیمن جوز ہے یہ اب اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کرنا ہے مسلسل چمچہ چلاتے رہیں گے تاکہ بھنڈی اور جتے بھی ہمارے مسالیں سب یکچا ہو جائیں مکس ہو جائیں چلیں جی اچھے طرح سے ہم نے مکس کر دیا ہے اچھا گیس فلم اب ہم یہاں پر بلکل سلو کر دیں گے کیونکہ ہم نے اس میں پانی تو آئٹ بلکل نہیں کرنا ہے بھنڈی تو ہے بلکل بھاپ کے اندر ہی دم پر ہی بلکل ٹینڈر ہو جاتی ہے اچھا جی اب ہم کور کر رہے ہیں اور بلکل گیس فلم ہم سلو کر دیں گے اور تقریبا آپ سے ملتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد چلیں جی اراؤنڈ ٹوئنٹی منٹس ہو گئے ہیں چیک کرتے ہیں زبدس ماشاءاللہ سے بہت زبدس خوشبو آ رہی ہے اس کا کلر بھی چیک کر سکتے ہیں کتنا زبدس اس کا کلر ہے شاندار ماشاءاللہ سے اور یہ ہماری بھنڈی جو ہے وہ بلکل ٹینڈر ہو گئی ہے یہ دیکھیں سپون کی مدد سے ہلکا سامنے ماش کیا بھنڈی ہماری یہ دیکھیں ٹوٹ رہی ہے آسانی سے دیکھا آپ نے کتنی جلدی مزیدار سی ہماری بھنڈی تیار ہو گئی ہے اور بہت کم ٹائم میں اچھا اب ہم یہاں پر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر مکس اچار یہ آپ کے پاس جو بھی اچار ہو گاجر کا مرچوں کا وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے اور لیجی مزیدار سی ہماری اچاری بھنڈی بلکل ریڈی ہے درمیوں کی دوپیر میں جب دل کرتا ہے کہ کچھ ہیوی نہ کھایا جائے ہلکا بھلکا کھایا جائے لیکن کچھ خٹا ہو چٹ پٹا ہو کچھ ٹھیکا ہو تو آپ اس وقت یہ بھنڈی ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور بنائیے گا چپاتی کے ساتھ اسے کھائیے گا مجھے فیڈ بیک لازمی دیجئے گا آئی ہوپ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اللہ بہت جل ملتے ہو ایک نیو ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ پیس